یہ ہے ہمارا چوٹا سا گھر ہاں یہ ہی رہ گیا تھا ہماری قسمت میں چوٹا سا گھر شازیار کبھی خوش بھی ہو جائے کرو اللہ ہمیں اس سے بھی بڑا گھر دے گا مگر کیسے؟ اچھا تمہاں موڑ خراب مت کرو اتنی کم قیمت میں دوہر جیسے شہر میں فرنیج گھر ملنا کوئی معمولی بات تو نہیں میں بھی تو یہی سوچ رہی ہوں کہ ضرور اس گھر میں نہ کچھ غلط ہے اے نہیں بابا اس گھر کا مالک تو مل سے باہر رہتا ہے اور ویسے بھی کافی عرصے سے یہ گھر بند پڑا تھا اور تمہیں پتا ہے تو یہ لوگوں کا کچھ سے فضول کہانیاں بنا لیتے ہیں کیسی کہانیاں؟ یہی کہ یہاں جن ہیں بھوت ہیں کیا؟ اب تمہیں کیا ہوا؟ نہیں آمیر میں نہیں یہاں پہ رہ سکتی تم پاگل ہو بھی ہو میں نے اپنی ساری کمائی لگا کر گھر خرید ہے کرائے پر نہیں لیا دیکھو آمیر میں یہاں پہ نہیں رہوں گی اور اگر لوگوں کی باتیں سچ ہو گئی تو نہیں بابا نہیں کیا ہو گیا تمہیں شازیہ اکیسی سدے کی لڑکی ہو کر تو ایسی فضول باتوں پہ یقین کرتی ہوں جن بھوت کچھ نہیں ہوتا ایسا اور اگر جن بھوت ہو بھی تو تو مچھے در کر بھاگ جائیں گے لیکن آمیر سنو میں بائش سے سما لے کر آتا ہوں جب تک تم پورا گھر گھوم کر دوتی ٹھیک ہے پھوت ہے آمیر آمیر کہاں ہیں آپ آمیر وہ آپ نے کاری صاحب کو بول دیا تھا نا قرآن کھانی کے لیے ہاں کہا تو تھا لیکن لیکن کیا وہ ہمارے گھر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیوں بھائی شکل سے تو بڑے سمجھدار لگ رہے تھے مولوی صاحب اور ویسے بھی تمہیں پتا تو ہے یہ لوگ اس طرح کی باتوں کا یقین تو نہیں کرتے سوچو بھلا جو خود قرآن پاک پڑے اسے تو ویسی بھلا ہندھو رہتی ہیں آمیر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے دیکھو شادیاں ہمیں یہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہوئے مجھے تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا کیا تمہیں کچھ غلط محسوس ہو ہوا تو نہیں لیکن تو بس پھر ڈرنے والی کیا بات ہے اچھا ایسا کرو تم قرآن پاک خود پڑو جس میں میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور اگر لوگوں کے کہنے کے مطابق یہاں کوئی مخلوق ہے تو ہمیں تنگ بھی نہیں کرے گی تو پھر ہم اسے کیوں ڈسٹرپ کریں آمیر صاحب آپ تو آفیس چلے جائیں گے میں اکیلی اس گھر میں کیا کروں گی وہی جو تم ہمیشہ کرتی ہو میرے لئے اچھے سے کھانے بنانا اور اپنے پیارے ہاتھوں سے کھلانا ارے یہ کس نے کھول دیئے ضرور آمیر کا کام ہوگا ایک چیز جھونڈنے کے لئے پورا کچن اُلٹا بُلٹا کر دیتے ہیں موسیقی موسیقی آپ کون میرا نام گل بہار آپ اندر کیسے آئیں دروازے سے اچھا آپ کو میرے شوہر آمر نے بھیجا ہوگا آپ یہیں رہتی اسی محلے میں جی کون سا گھر ہے آپ کا سفید گیٹ اور بہت سی کھڑکیاں ہیں ہمارے گھر کے لئے ہو اچھا بہت اچھا کیا آپ یہاں پہ آگئیں میں جب سے یہاں پہ آئی ہوں نا محلے کی کوئی عورت مجھ سے ملنے نہیں آئی ہے ویسے یہ آپ ان باتوں پہ یقین رکھتی ہیں کون سی باتیں یہی کہ یہاں جنات ہیں تو اس میں ڈڑنے والی کیا بات ہے آخر وہ بھی اللہ کی ہی مخلوق ہے صحیح کہا آپ نے آئے میں آپ کے لئے چائے بناتی ہوں نہیں میں چلتی ہوں گھر پہ کسی کو بتا کے نہیں آئے پھر آؤں گی موسیقی یہ کیا حرکت تھی؟ کون سی حرکت؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ضرورت تھی اس عورت کو میرے پیچھے کچن میں بھیجنے کی؟ کون سی غرط؟ کس کی بات کر رہی ہوں؟ پہی، گل بہار بانو جو اسی محلے میں رہتی ہے کیا ہو گیا بیگم؟ دین دیارے خواب دیکھنے لگی ہو؟ دیکھیں آمیر، میرے ساتھ مزاک مت کریں وہ ابھی میرے پاس کھڑی تھی کچن میں پہلی بات تو یہ کہ میں نے اس گھر میں کسی کو داخل ہوتے نہیں دیکھا اور دوسرا کچن میں تم تو اکیلی تھی؟ ایک دو بار میں نے وہاں جا کے دیکھا بھی تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا آمیر ابھی وہ میرے پاس کچن میں کھڑی تھی اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ اسی محلے میں رہتی ہے اور ان کا سفید گیٹ اور بہت ساری کھڑکیوں والا گھر ہے پہلی بات تو یہ کہ اس پورے محلے میں سفید گیٹ اور بہت کھڑکیوں والا گھر صرف ہمارا ہے اور کسی کا نہیں ہے آمیر یار میری بات پر یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں شازیہ میرا خیال ہے کہ تم نے اس گھر کے بارے میں افراؤں کو بہت سیریس لے لیا ہے تمہیں تھوڑا ریسٹ کرنا چاہیے آؤ آؤ تھوڑا ریسٹ کر لے آؤ کیا ہو گیا ہے شازیہ تمہارا بخار پر اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور تمہیں اس طرح چھوڑ کر جانے کو بھی میرا دل نہیں کر رہا لیکن کیا کروں آپ جائیں میں ٹھیک ہوں ویسے بھی میری وجہ سے آپ کی پہلی بہت چھٹیاں ہو چکی ہیں اوکی ڈونڈ بیری میں جلدی آ جاؤں ہوں نہ خیال کر ٹھیک کیا تم آپ مجھ سے ڈر کیوں رہیے ڈروں نہیں تو اور کیا کروں تم مندر کیسے آئی میں کہیں بھی کسی وقت بھی جا سکتی ہوں کون ہو تم میں جن ہوں آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پتہ ہے مجھے آدم ذات سے ملنے کی کتنی خواہش تھی لیکن میرے خاند کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں میں آپ سے چھپکے ملنے آئیں کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی میں اور تم سے دوستی کیوں میں آپ کو اچھی نہیں لگی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تو پھر ہماری دوستی پکی ہاں موسیقی 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 بڑی فریش لگ رہی ہو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا میں جلدی آجاؤں گا شام ہو گئی ہے اچھا اتر گیا تمہارا بخار جی کیونکہ اب میری دوستی گل بہار سے ہو گئی ہے موسیقی یار ایسی باتیں نہ کیا کرو مجھے تمہاری فکر ہونے لگتی ہے کیونکہ شازیہ ہمارے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے آمیر میں جھوٹ نہیں بول رہی اچھا تو پھر کہو اس گل بہار کو میرے سامنے تو آئے ذرا آپ کے سامنے نہیں آ سکتی ہے اس کے گھر والے اس کا سسرال اس کے شوہر نے اس پر بہت بابندیاں لگائیں وہ بیچاری تو بس کرو شازیہ مجھے لگتا ہے تمہیں کسی اچھی سائکیٹس کو دکھانا پڑے گا آمیر ارے اتنے دنوں بعد آئی ہو کہاں گائب ہو گئی تھی اصل میں میری نند آئی ہو گیا ابھی کچھ دن پہلے تو تمہاری نند آئی ہو ہی تھی جی ان نندوں کو اتنا سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہ اپنا گھر بھار چھوڑ چھاڑ پورے خاندان ہم سمیت آکے برا جمان ہو جاتی ہیں ذرا کنٹرول میں رکھو لیکن میری ساس اور شوہر نراز ہوں گی میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ساس کو نا ذرا کنٹرول میں رکھو اتنا کافی نہیں ہے کہ تم نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ میں نے ویسا ہی کیا تھا جیسے آپ نے کہا تھا اپنی میں سنتی ساس کا شاواج اور یہ خاندان کو بھی ذرا کنٹرول میں رکھو دی پیاری ہو تم اور اسے کیا چاہیے یہ ہر وقت کی میں مان نوازی کرنے کی نہ کوئی ضرورت نہیں ہے نندوں کو کیا ہے ہر دوسرے دن مو اٹھا کے چلی آتی ہیں جی صحیح کہہ رہی ہیں اب میں ایسا ہی کروں مجھ pieزا پیشو این آتی ہیں درvietہ تتتتتتت highlighted جی سے کتابت něمازم جی جی حال میں پچھلے کئی سالوں سے اسی گھر میں رہ رہا ہوں مجھ سے کیا چاہتے ہو میں گھر چھوڑ دوں نہیں تم یہ گھر نہیں چھوڑوگے بلکہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں مطلب تمہاری بیوی نے میری بیوی کا اتنا دماغ خراب کیا ہوا ہے اس نے اتنی پٹیا پڑا دیا میری بیوی کو کہ میری ماں میری امی جان میرا گھر چھوڑ کر میری بہن کے گھر چلی گئی ہیں اور میری بہن میری یہ پیاری سی شکل دیکھنا پسند نہیں کر رہی ان سب سے میرا اور میری بیوی کا کیا تعلق تمہاری بیوی کا ہی تو تعلق ہے میری بیوی تو اتنی معصوم تھی لیکن جب سے تمہاری بیوی سے دوستی ہوئی ہے میری بیوی تو میرے کابو میں ہی نہیں رہی میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں تمہارا یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں اکثر تم نے سنا ہوگا کہ آدم ذات جنوں سے ڈر کر باگ جاتے ہیں لیکن شاید یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ جن آدم ذات سے ڈر کر گھر سے باگ کر جا رہے ہیں میری بات تو سنا رہے ہیں مجھے کوئی بات نہ سنا رہا تمہارا کیا پتا کہ تم بھی میری بیوی کی طرح میرے دماغ خراب کر دو مجھے کوئی کاریا موسیقی